وستیز اللہ گاندربل کے سون مرک کے ریزان علاقے میں گزشتہ رات مٹی کا تودہ گرانے کے نتیجے میں کم از کم دس رہشی مکانات کئی دکانوں اور چار گوخانوں کو نقصان پہنچا ہے مقامی نیوز ایجنسی کو ایک سرکاری اہلکار نے بتایا کہ مسلسل بارشوں کی وجہ سے گزشتہ رات زمین کی سکنہ شروع ہوئی جس سے علاقے میں بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا انہوں نے کہا کہ زمین کی سکنہ صبح چار بجے تک جاری رہی دریستان ایس جی ایم کنگن جاوید احمد راتھر نے بتایا کہ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے انہوں نے کہا کہ جیسے ہی لینڈ سلائڈنگ ہوئی اس کے ساتھ ہی ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا اور شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا انہوں نے مزید کہا کہ آپریشن رات بار جاری رہا اور ملبہ ہٹانے کے لیے اسے دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ متاثرہ افراد کو ہر طرح کی امداد فرہم کی جاری ہے جبکہ ریسکیو اور لیف ٹیمیں کام پر لگی ہوئی ہیں بیورو ریپورٹ ایشن نیوز ہب یہاں پہ کل چھے بجے لینڈ سلائٹ آیا ہے تو ہم گروہ میں اپنے اپنے گروہ میں تھے بہر سے آواز آیا لینڈ سلائٹ آیا جب ہم بہر آیا تو یہ پورا پہاڑی نکل کے آرہا تھا آگے آگے تو جب ہم نے دیکھا قریباً بارن مکان آٹھ دکانے بیڑ بکری گائی پورا ملبے کے نیچے آیا ہے جسے کافی سارا جو ریسیڈنشل سٹریکچرز مکان دس دکانے دس مکان اور چار کامشے ڈیمیج ہو گئے پر شکر ہے کہ کوئی سیولین لائف لاؤس نہیں ہوئی ہے باکہ اسے وقت ریسکیو آپشن سیول پلیس ایڈی آرہ آرمی ساری اور لوکل والیس نے اس وقت سٹارٹ کیا اور اللہ سب بھی پھر سے سٹارٹ کیا باکہ جو افکٹی فیمیز ان کو کمپنسیٹ کیا جائے اور رہیبیلٹی کیا جائے باکہ آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ کافی زیادہ ایک کم لیٹ ہوا ہے باکہ سا ٹائم لگ سکتا ہے